ہیلو گائز تو کیسے ہیں آپ سب یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ 29 جون کو سینما گروہ میں کارتے کرن انکیر ایڈوانی کے مووی ستھیا پریم کی قطعہ مووی سینما گروہ میں ریلیز ہوئی تھی اس مووی کو سینما گروہ میں ریلیز ویس سولہ دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آج اس مووی کو سینما گروہ میں ریلیز ویس ستاروہ دن چل رہا ہے لیکن یہ مووی ستیل ابھی تک بھی بہت اچھی باکس اسکلیکشن کر رہی ہے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کم بجن میں بننے والی مووی بھی اتنی زیادہ باکس اسکلیکشن کر سکتے ہیں اس مووی کو ایڈنز کی طرف سے شاندار ریسوان ملا ہے جس کے وجہ سے یہ مووی باکس اسکلیکشن پر ہٹ ثابت ہو چکی ہے کارتے کاریان انکیر ایڈوانی کی جوڑی میں ایک پہلے بھی مووی آئی تی بھول بھلیر ٹو جو مووی باکس اسکلیکشن پر بلوک بسٹر ثابت ہوئی تھی آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ستھیا پریم کی کتھا مووی نے پہلے سولہ دنوں میں انڈیا سے اور وارڈ بیڈی میں کتنی باکس اسکلیکشن کر لی اور یہ مووی اپنے ستارویں دن کتنی باکس اسکلیکشن کرنے والی ہے اور اس مووی کا بجٹ کیا تھا اور یہ مووی باکس اسکلیکشن پر ایڈ ثابت ہی افلاپ تو ویڈیو آخرتہ ضرور دیکھنا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لینا تو بینہ ٹائم بیس کی چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں ستھیا پریم کی کتھا موو میں میں کارتے کرے انکیر ایڈوانی لیڈ رول میں دیکھنے کو ملے تھے یہ ایک لڑکے کی مووی تھی جس میں دکھایا جاتا ہے کہ لڑکا ہے جس کی عمر ہو گئی یہ شادی کی وہ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ گھاروانوں کے نظر میں لوزر ہے وہ ایک لڑکی سے پیار کرتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے شادی تو ہوتی ہے لیکن ایک ٹویسٹ کے ساتھ وہ ٹویسٹ تو آپ کو مووی دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا اگر بات کر اس مووی کی باکس اسکلیکشن کی تو اس مووی نے اپنے پہلے دن انڈیا سے نو کروڑ چالیس لاک کی انٹ کلیکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے اپنے پہلے دن میں ورڈ وائٹ بارہن کروڑ پچاس لاکھ کی باکس اسکلیکشن کی تھی اگر بات کر اس مووی کے بجٹ کی تو اس مووی کا بجٹ ہے سکسٹی کروڑ اور اس مووی نے پہلے گیاران دنوں میں انڈیا سے سکسٹی سکس کروڑ کی انٹ کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے گیاران دنوں میں ورڈ وائٹ اکانوے کروڑ کی باکس اسکلیکشن کر لی تھی اگر بات کرے اس مووی کے سولویں دن کی باکسرز کلیکشن کی تو ستھے اپریم کی قطحہ مووی نے اپنے سولویں دن ایک کروڑ بیس لاکھ کی باکسرز کلیکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے سولویں دنوں میں انڈیا سے تہتر کروڑ ایک آٹھ لاکھ کی نوٹ کلیکشن کر لی ہے اگر بات کرے اس مووی کے پہلے سولہ دنوں کے وارڈ ویڈ باکسرز کلیکشن کی تو ستھے اپریم کی کتھا مووی نے پہلے سولہ دنوں میں وارڈ ویڈ ایک سو سات کروڑ کی باکسرز کلیکشن کر لی ہے اگر بات کرے اس مووی کے ستارویں دن کی باکسرز کلیکشن کی تو یہ مووی آج اپنے ستارویں دن ایک کروڑ چالیس لاکھ کی باکسرز کلیکشن کرنے والی ہے اس طرح اس مووی نے پہلے 17 دنوں میں انڈیا سے 75 کروڑ 18 لاکھ کی باکسز کلیکشن کرنے والی ہے اس مووی کا بجر تا 60 کروڑ اس مووی نے پہلے 16 دنوں میں وارڈ ویڈ 107 کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی اور یہ مووی باکسز کلیکشن پر سپر ہٹ ثابت ہو چکی ہے باقی آپ لوگ کی کیا رہا ہے اس مووی کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں